بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی یونیک سی ریسپی میں آپ سب کو ویلکم فرنٹس آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ایک اچھا بینگن کا بھرتا یعنی کہ بینگن کا بھرتا تو ہم بنائیں گے لیکن اسے پکا کے نہیں جیسے چولے پر ایک سے سالن بناتے ہیں ویسے نہیں بنائیں گے بہت ڈیفرنٹس انداز ہے ہمارا آپ ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھیں گا کہ ہم ایسا کون سا طریقہ استعمال کر رہے ہیں بینگن کا بھرتا بنانے کے لئے فرنٹس زیادہ دیر آپ کو میں انتظار نہیں کرواتی ہوں فوراں سے لے کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں فرنٹس یہاں پر میں نے لیے ہیں چار عدد بینگن گول بینگن لیے ہیں اور ان کی ڈنڈی جو ہے ان کی ٹوپی وہ ہم ابھی نہیں توڑیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے فلیم آن کی ہے اور بینگن کو ہم ڈائریکلی فلیم کے اوپر اس طرح سے رکھ دیتے ہیں بینگن کو آگ پہ پکائیں گے ڈائریکلی اسی طرح سے ہم دوسری فلیم آن کرتے ہیں دوسرے چھولے پہ اور بینگن کو رکھ دیتے ہیں تاکہ کام تھوڑا سا جلدی ہو جائے دو منٹ کے بعد ہم اس کے سائٹ چینج کر لیتے ہیں تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی پک جائے اور ہم نے اس کے چاروں سائٹ اچھے سے پکا لینا ہے فرنٹس یہ بینگن کی جو ٹوپی ہے جو اس کا ڈھکن ہے اسے ہم ابھی نہیں الگ کریں گے ہم اسے نہیں توڑیں گے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ ہم اسے ابھی کیوں نہیں توڑیں گے حالانکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اسے استعمال نہیں کریں گے کھانے میں تو ٹھیک ہے فرنٹس یہ دیکھئے بینگن پک گیا ہے ہمیں کیسے پتا چلا بینگن پک گیا ہے فرنٹس اس کی جو آوٹر لیئر ہے وہ بلکل جل گئی ہے اور دیکھئے بہت آسانی سے اتر جائے گی اور یہاں پر ہم نے لیا ہے دوسرا بینگن اسے بھی ہم آگ پر رکھ دیتے ہیں یہ ہمارا بینگن پک چکا ہے اور یہ دیکھئے یہ بینگن رکھ دیتے ہیں فلیم پہ یہ دیکھئے فرنٹس ہمارے چاروں بینگن پک چکے ہیں ہم نے اسے آگ پہ بنا لیا ہے کچھ لوگ تندور پہ بھی بناتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنٹس ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت اس کا چھلکہ آرام سے اتر رہا ہے سمودلی اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں کیونکہ گرم کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں اس طرح سے فرنٹس ہم نے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے بہت زیادہ آسانی سے یہ چھلکہ اتر رہا ہے فرنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے بینگن کی ٹوپی یہ بینگن کی ڈنڈی سے الگ کیوں نہیں کیا تھا بینگن بہت زیادہ گرم ہے اسے چھلکہ اتارنے میں کافی مشکل ہوتی تو یہ ڈنڈی ہم نے اس لئے الگ نہیں کی کیونکہ ہم اس کی ڈنڈی سے اس کی ٹوپی سے پکڑ کے چھلکے کو آسانی سے اتار لیں گے تو یہ ایک آسان سی ٹرک تھی آپ کے لیے کہ آپ اس کی ڈنڈی کو اینڈ پہ الگ کیجئے گا اسی طرح سے ہم سبھی بینگن کا چھلکہ اتار لیتی ہے چھلکہ اتار لیا ہے سبھی بینگن کا بول کے اندر رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کی ٹوپی جو ہے اس کی ڈنڈی الگ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم اسے نہیں پکائیں گے ہم چھلکہ کی مدد سے اسے الگ کر لیتے ہیں ہم بینگن کو اچھے سے میش کر لیتے ہیں پھرنٹ جو دیکھئے بینگن کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ انگریڈینٹ ہیں دو عدد پیاز کو ہم نے فائن چاپ کر لیا تھا اور ہمارے پاس ہے ایک بڑا ٹماتر اسے بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے ایک کپ میں دھنیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس دو عدد مرچیں ہیں اسے بھی ہم نے باریک باریک کٹ کر لیا یہ سبھی انگریڈینٹ ہم بینگن کے بھڑتے کے اندر شامل کر دیتے ہیں فرنٹز یہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ایک کپ دہی خالص دہی ہم نے ڈالنی ہے ہس بھی زائی کا نمک ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم یہاں پر اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ نمک ڈال رہے ہیں اور یہاں پر ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ پاودر ایک چاہ کا چمچ زیرا ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ ہی اس کے اندر ڈالیں گے لال مرچ اور بینگن کے بھرتے کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ سبھی انگریڈینٹ بینگن کے اندر مکس ہو جائیں فرنٹ جیدے کے یہاں پر ہے ہمارے پاس دیسی کی ہومیٹ دیسی کی ہے ہم ایک چمچ اس کے اندر سے دیسی گھی لیتے ہیں یہ ہم نے ایک چمچ دیسی گھی کو ایک برطن کے اندر ڈالا ہے اسے اچھے سے یہاں پر پگھلائیں گے ہیٹ اپ کریں گے تاکہ گھی جلدی سے پگھلتا ہے سٹر کرتے ہیں اسے فرنٹ جی دیکھیں گھی پگھل چکا ہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا یہ ہمارا ہے کچھا بینگن کا بھرتا گھی کو ڈائریکٹ لی ہم بینگن کے اندر شامل کر دیتے ہیں فرنٹ یہ ہم نے گھی کا تڑکہ لگایا ہے اسے یہ دیکھ لیجئے اور اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں ہلاتے ہیں بینگن کے بھرتے کو بہت ہی زبردست سا بینگن کا بھرتا ہمارا ہو گیا ہے تیار فرنٹ کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی ایزی سا بینگن کا کچھا بھرتا ہم نے بنایا ہے آپ کے لیے بہت ہی یونیک سی ریسپی تھی ای نو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک اینڈ شیئر آپ ضرور کیجئے گا ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لیے اسے طرح سے یمی اور یونیک سی ریسپیز لاتا رہے گا جن فرنٹس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے فرنٹس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ ہمارے سفر میں فرنٹس اگر آپ کوئی نئی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے کہ ہم آپ کے لیے یہ ریسپی بنائیں تو ایڈوائزر کوکنگ ضرور وہ ریسپی بنائے گا آپ کے لیے پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ فرنٹس موسیقی